سپورٹس چاہے کوئی بھی ہو سپورٹس مین کا دماغی اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے بسورت دیگر آپ کا حریف آپ پر بازی لے جا سکتا ہے مگر باوجود اس کے جیت کی پھر بھی کوئی گرانٹی نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات آپ کا حریف اتنا تگڑا اور مضبوط ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی آپ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے ایسے مقابلوں کو سپورٹس میں آنیکول فائیڈز یعنی غیر مصابی مقابلوں کا نام دی جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جالے ہیں کھیلوں کی تاریخ میں لڑے جانے والی پانچ آنیکول فائیڈز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ رے مسٹیریو ورسز گریٹ خالی بہت سے مارشل آرٹ کے مقابلوں میں جیسا کہ جوڈو میں مختلف وزن کی کٹیگریز بنائی جاتی ہیں ایسے اس لی کے جاتا ہے تاکہ میچ میں برابری کا مقابلہ ہو مگر بعض وزن کی یہ ڈویجن تھوڑی الٹی ہو جاتی ہے جس کو سمجھانے کے لیے یا مزید واضح کرنے کے لیے رے مسٹیریو اور دا گریٹ خالی کی اس فائیڈ کو ہی دیکھ لیجئے ستم ذریفی یہ کہ رے مسٹیریو خالی کے سینے تو کیا بمشکل نافتہ کی پہنچ پا رہے تھے کیونکہ جہاں گریٹ خالی کی ہائیڈ سات فٹ سے بھی تھوڑی زیادہ ہی ہے وہی مسٹیریو کی ہائیڈ محض پانچ فٹ کے آس پاس ہے مگر یہ امریکن ریسلنگ دراصل ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے جس میں سب ہی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سبسکرپٹڈ ہوتا ہے یہ فائیڈ سال دوزر چھے میں تب لڑی گی جب گریٹ خالی نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا جبکہ رے مسٹیریو تب بھی ایک ڈیوڈیوڈیو کے سٹار تھے مقابلہ شروع ہونے کے فوراں بعد گریٹ خالی نے رے مسٹیریو کو اٹھا کر رنگ سے باہر پھیکنا شروع کر دیا بلاخر کچھ ہی دیر کی سینسنگ خیز فائٹ کے بعد گریٹ خالی نے باس آنے یہ میچ جیٹ لیا نمبر چار سومو ریسلرز وسز چیلڈرن اب باریا جپان میں ہونے والی ایک سوپر فائٹ کی جسے سومو ریسلنگ کا نام دے جاتا ہے اس خیل کے پروفیشنل ایتھریٹس کا وزن عام طور پر دو سو کلوگرام سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ایک دن میں بیس آزار کیلوریز لیتے ہیں چنانچہ یہ ایک مذہبی رسومات کا حصہ ہے اس لیے ریسلرز بہت کم عمری میں اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں عام طور پر ان کی عمر اس بہت محض چھ سال تک ہوتی ہے اسی طرح سے جپان میں ایک اور رواید ہے کہ بعض دفعہ پروفیشنل سومو ریسلرز کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف رنگ میں اتارا جاتے ہیں ایسے شوز بعض دفعہ شائقین کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مقابلہ کم مگر فن زیادہ ہوتے ہیں بلے شبہ ان میچز کو زیادہ سیریس تو نہیں لے جاتا تاہم انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھا شو ہے علاوہ ازی ایسے شوز چیریٹی فانڈریزنگ اور اوپننگ سیرمنیز کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوتے ہیں برازیلین ریسلر جینٹ سلوہ سپورٹس کی تاریخ کے چند بڑے ریسلرز میں سے ایک ہیں جن کی ہائیڈ ساتھ پھوٹ سے بھی زیادہ ہے جبکہ ان کا وزن پونے دو سو کلو گرامز ہے یقینا ان کی اس باڈی سے ٹرینٹ کے بعد کوئی بھی ان کے سامنے ٹکنے کی جسارت نہیں کرے گا مگر باوجود اس کے بہت سے سمارٹ ریسلرز ان کے سامنے کھڑے ہو کر میچ کو دلچسپ بناتے رہے ہیں دوزار کی دہائی میں جب جاپان نے پرو ریسلنگ مطارف کروائی تو سال دوزار چھے کو ایک خطناک مقابلہ شائقین کو دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں جینٹ سلوہ کا مقابلہ جاپان کے اکسوہ منوہ کے ساتھ تھا ایسا لگتا تھا کہ اس میچ کا نتیجہ کلیر ہے کیونکہ مدے مقابل برابر کے نہیں تھے برقسمت کو کچھ اوری منظور تھا دراصل سلوہ جاپانی منوہ کی اجیلیٹی کے آگے بلکل بھی ٹک نہیں پائے خاص کر ان کا یہ شاندار فاورڈ رول چیک کیجئے اپنے اس خطناک پنچ اور ٹکنیک سے منوہ اس جینٹ کو بچھانے میں کامشاب ہو گئے مزید براں بعض اوقات جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت مانے رکھتی ہے نمبر دو ارجنٹینہ ورسز جمیکہ سال انیس سو اٹھانوے میں پہلی دفعہ جمیکن ٹیم نے ورڈ کپ کے لئے ڈیبیو کیا مگر آتے ہی اس بیوی ٹیم کو ارجنٹینہ جیسی خطناک ٹیم کے خلاف کھیلنا پڑا ان کا پہلا میچ کروشیا کے خلاف تھا جبکہ دوسرا میچ ارجنٹینہ کے خلاف تھا توقعوں کے مطابق وہی ہوا جس کا ڈر تھا ارجنٹینہ نے اس میچ کو بہ آسانی 5-0 سے جیت لیا اس میچ میں ارجنٹینہ کے سٹرائکر گیبریل بیتیس ٹوٹا نے میلز گیارہ منٹس میں ہیٹرک سکور کی ان کے ٹیم میٹ ارائل اور ٹیگا نے بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا انہوں نے دو گول سکور کیے اور پورے میچ میں بہت شاندار اٹیک کیے فٹمال کا یہ مقابلہ بھی ایک لحاظ سے مکمبر غیر مساوی تھا یوں لگتا تھا کہ جمیکہ کی ٹیم کوئی کلب لیول کی یا پھر کالج لیول کی ٹیم ہے جس کے مقابلے میں ارجنٹینہ کی ٹیم ایک ورڈ کپ کی مضبوط ترین ٹیم تھی جسے ورڈ کپ کی فیور ٹیم بھی قرار دی جارہا تھا بہت سے لوگ اس اگلی سٹوری کو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی غیر متوقع جیت کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں گیرنف ایوری سال انسو نوے کو باکسنگ کے رائزنگ سٹار مائک ٹائسن اور ان کے حریف جیمز ڈوگلس کے بیچ میں ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا جس کا انتیجہ جیمز ڈوگلس کی جیت اور مائک ٹائسن کی ہار کی صورت میں سامنے آیا ہے یہ ایک تاریخی نوک اوٹ تھا اس میچ کے بارہ راؤنڈز تھے جبکہ آخری راؤنڈ میں ٹائسن بمشکل لیننگ سے ہی باہر آسکے یہ ٹائسن کے کیریئر کی پہلی تاریخی ہار تھی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس ہار کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کے بعد جو نتیجہ آخر کیا گیا وہ بہت زیادہ حیبتناک تھا دراصل اس وقت ٹائسن اپنے کیریئر کے بہت کٹھن دور سے گزر رہے تھے اس میچ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنا کوچ تبدیل کیا تھا جس وجہ سے ان کی تقنیق پر بہت گہرا اثر پڑا تھا صرف یہی نہیں حالی میں انہیں ڈائیورس کا بھی سامنا کنا پڑا ان سب وجوہات کی وجہ سے ٹائسن برپور طریقے سے ورکاوٹ بھی نہیں کر سکے ڈوگلس کی جیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ مائک ٹائسن کی فائٹس بھی نہیں دیکھتے تھے اس لیے ان کو ٹائسن فوبیا بھی نہیں تھا مگر چند سال بعد لیجنڈری باکسر مائک ٹائسن اپنی کھوئی فارم بحال کرنے میں نہ صرف کامیاب ہو گئے بلکہ کینگ آف سپورٹس بھی کہلائے دوستو آج کی ویڈیو بس یہ تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ ساکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسف علی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے بلتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا علانے کے بعد